حنمدینہ دی حالت کی ہوگی سناوا حنمدینہ دی حالت کی اوہ اوٹنی جدہ نام غدبہ حضور دیئے بڑیئے مشہور اوٹنیاں کسوا تے غدبہ غدبہ اوٹنی تین دن نبی پاک بھی کبرتے بیٹھے نہ کجھ کھاوے تھے نہ پھر نبی پاک نظرین آنے آئے تھے اس اوٹنی نے مدینہ دیکھوے چچھلانگ ماری تے جان و قربان کر دیتی اوہ گدہ یہ دا نام یفور ہے جیدے تے نبی پاک سواری فرما دے یفور مدینہ دی گلیے چھلانگ پھر دے تے حضور نے نھونڈ دے سرکار نظرین آئے تھے انہیں مدینہ دی اندیوارہ نوٹنک کرا مار مار کے جان و قربان کر دیتی حضرت بلال حبشیلی حالت ہوگی کہ مدینہ دی گلیے چھلانگ پھر دے نے تے صحابہ نوٹے نکے نکے بچے نو پوچھے دے نے بچے ہو کہ دنے میرا ماں ہی بکھے حضور نے نا سن کے بچے مدینہ دی رون لگ پھر دے تے حضرت بلال رولوں کے بچے نے فرما دے نے جی حضور توانو نظری آئے نا تب انہوں بلایا جی میں بھی حضور نے بکھا حضرت سیدی کے اکبر نیحالت ہوگی کہ سارا دن مدینہ دی بار کھڑے رہ دے شامل گھار آکے رون دے تے گھار والے پوچھے دے دن کتنے گزارے تو لو کے فرما دے نے مدینہ دے باہر جا کے رستے ویخ دلیاں ہوڑے کے سراغ جو میرا ماں ہی واپس آ جا گیا کہ دنوں میرا محبوب ہی واپس آ جا گیا حضرت سیدہ زہرہ پاکدی نے بھی رونا تے رات بھی رونا تے قبر آنور تے آکے نا تے نبی پاکدی قبر نو عدی رات بھی لے خلاوہ مار کے کہہ دیا کہ بابا جی تو ہٹے بات میری زندگی لمبی ہو گئی تے میرے قلو نہیں جائے گیا جانا نہ کوئی کھاندیاں تھے نہ پیدیاں سیدہ فاطمہ تزارہ چھے مہینے نبی پاک تو بعد زیدہ رہی ہے یاد رکھیں گجرہ والد نوجوانوں نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں ہو کے نہیں ہو کے نہیں حضرت سیدہ زارہ پاک نے جب دنیا تو انتقال کیتا ہے اس وئلے آپ دی عمر مبارک چوی سال یا پچی سال این جوانی سی امام حسین دی امی دی امی دی امام حسن دی امی جان این جوانی چاہ دنیا تو پردہ کیتا ہے آپ دے بھی سال پاک دی ہو کوئی وجہ نہیں یہ کوئی وجہ کہ حضور دمی چھوڑا ہی پرداشتہ بھی ہو حضور طبع چھے مہینے زندہ رہی ہیں چھے مہینے نہ کجھ کھا دا تھے نہ پیتا گھر دے کم حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ آکے کر دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ گھر دے کم پہیا کر دیا تھے بچے انہوں سمبال رہی ہیں سیدہ زارہ پاک بس دینے بھی رونا تو رات بھی رونا عورتہ آکے تسلی دیکھے کہ دینے چھپ کر جایا کرو آپ فرما دینے دکھئے دید گلت دکھئے ہی جانے فرما دینے لوگو جہاں گم انہوں لگے ہیں وہ گم کدھے دنوں لگ جائے دن بھی رات بن جاوے ہیں عورتہ نے آکے کہنا سیدہ یہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو حضور ساڑھے کلے جہاں پھاٹ جانے نہیں کدھے تھی آرام کریا کرو تو رو کے فرما دینے آرام کن تھو لیکن جنہ نویخ کے آرام ملنے سے وہ محبوب ہی ٹڑ گئے امہ ہی ٹڑ گئے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ترگیاں سانوں کلے آن چھٹے کے آئے 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 عید والے دنے میں نو رو دیاں چھڑے کے مہی ترگیوں دیش پر آئے مڑ مڑ عیدہ آن محمد پر جان والے نہیں آتے مڑ عیدہ آن محمد پر جان والے دنے میں نو رو دیاں چھڑے کے مہی ترگیوں دیش پر آئے مڑ عیدہ آن محمد پر جان والے دنے میں نو رو دیاں چھڑے کے مہی ترگیوں دیش پر آئے مڑ عیدہ آن محمد پر جان والے دنے میں نو رو دیاں چھڑے کے مہی ترگیوں دیش پر آئے مولا علی آجی اٹی رات میری اکھ لگ گئی میں نے بابا میری خواب تھی اندرے آگے لیاں پر بابا نو جب تھا ہمارے آم اردو کیٹی بابا دیش پر آنیاں لے جای کرید ہے کہ دل تیرا نہیں لگ دا دل میرا بھی نہیں لگ دا بیٹی تیاری کر لیں نہ سارے نفیان لیں کہ تیری رو تا اسے قبال کرنے آیا اسم نے انتر رہا تیرا محیم ملے آو دنے گل ویٹھ پا لیاں سیدہ نے آتھ جوڑ کے پرمایا مولا علی آج میری آخری رات ہے میں اپنے باپا گلٹر چلی ہوں مولا علی چیخہ مار کے رون لگ پہن فرمایا جاران کہ جدیاں گلانا کریں آجے دن نفیدہ بھی چھوڑا نہیں بھلیا اپنے جانتیاں گلانا کر تیرے نکے نکے بچے نے فرما دیاں مولا علی کی طرح میرا بابل بغیر دل نہیں لگ دا فرما دیاں بیلا تھوڑا رہ گیا آج تیری چار وسیعت پوریاں کر دے آج نو جب آنا جڑے بیلے چار وسیعت آدھا بیلا آیا جلے جا پھٹ جاندر ہیں نفیدہ شہدادی نے آتھو جوڑ لے فرما دیاں مولا علی چیخ کی کٹھیاں گھدری ہیں علی کو آڑے بچیاں دی ماں آگ کدے خدمہ چکتہ ہی ہوئیں ہوئیں اپنی فاتیمہ نو ماف کر آجے کدے آباد جتی ہوئیں میں سنین آئے ہوئیں اپنی فاتیمہ نو ماف کر آجے موکے پرما دیاں مولا علی اپنی فیمی سمکے مافی نہ دے آجے بچیاں دی ماں سمکے مافی نہ دے آجے میں نو محمد دی سمکے مافی دے آجے مولا علی نے روکے سرمایا جارا میں تیرے تے بڑا ردی آجے نو جب آنو دوسری وسیعت آوے لائے آجے ہتھو جوڑ کے پرما دیاں مولا علی میرا جنازہ رات نو لے کے جائے آجے کوئی میرا جنازہ فی نہ آوے بیکھیں اس لی بسیعت آوے لائے آجے فرما دیاں مولا علی جنہ دیاں ماں وہاں بچ بچ چھڑ جنگیاں نے وہ پتر نکران چھوٹے کے روندے نے او دیاں دیوالاں لڑ کے روندیاں نے علی میں دور چلیاں میرا حسن رووینہ میرا حسین رووینہ میری زینب کے کل سونا پیار کر آجے فرما دیاں مولا علی جنہ دیواری بیڑا ساپ کر چلیاں عل تو سا میرے کفن دفنچ لگ جانا ہے پتہ دیں کوئی نانو تھانا کھلاوے کے نا کھلاوے جنہ دیواری تھانا کھلا چلیاں کربلا دی روڑ دلخانج پیڑی ہیں جنہ دیوار خسل کر آکے دلخان سوار چلیاں ناو جبانوں جڑ بھیلیں چوتھی وسیعہ داوے لائے آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں مولا علی جنہوں میں تر جاؤں میں ہوں بھول نہ جایا آجے اپنی فاطیمہ دیت کا پر دیوں دیں جاں تیرے آجے مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی ہیں لفکیر جا باندہ تیریاں سلوطہ نہیں کر سکے آؤ فرمایا جا راؤں جنہ دیواری علی نو ماں بھی دے دیں جا دو نبی کھل جا میں علی دیاں شاکتا نالا میں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیں ادھر حسنین رودے آگئے کہہ لگے اممہ آجے ہیں جائینا مولا علی نے مطرانوں سین لائے فرمایا رودے کیوں آگے عرض کی تینانے دے رودے دے جارے سام تو سونیا شکلا نظری آئیاں اور نہ کہہ پتروں جلدی جاؤں جا کے ماں بے کھلو ماتور چلی جائیں حضا پوچھا تسی کون ہوئے فرمایا اللہ دے نبی براہیم تے اسماعی لاؤں حدیتو آنٹی ماں دی روح نو لہنے آیا ہوئے دعا پترانے ماں دے قدمہ پے اونڈ رکھیں سیدہ دی روح پرماد کر گئی میاں دا پرمادنے ماں با لے ماں دے قلے اسے فریاد لے جاتے فرمایاں ماں با لے رو رو آپے چھپے کر جاتے میاں میاں اسے میاں میاں موسیقی